بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس اپریل بروز منگل شہر اقتدار میں دو امپورٹنٹ ایونٹس تھے ایک جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا کیس اور دوسرا قوم اسمبلی میں جو فرانس کے صفیر کو نکالنے کے لیے جو بحث ہونی تھی جو قرارداد پیش کی گئی وہ معاملہ تھا اس دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کو قوم اسمبلی والا بتایا اس پہ شہر اقتدار جو ہم پرگیم کرتے ہیں اس میں ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ شاکر نباسی بہت سکھ پا ہو گئے اور سپیکر حسد کیسر صاحب کو کہا کہ میں جوتا ماروں گا وہ ابھی کمیونٹی پیچ پر شیئر کر دی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا قاضی فائزہ صاحب کے معاملے کا قاضی فائزہ صاحب کے معاملے میں کل کا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کل تین گیم چینجر سوالات تین وہ سوالات جو ججز نکاح جو خاص طور پر بہن کے سربراہ ہیں عمرتہ بندیال صاحب کے اگر آپ ان تین سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں ثبوت دے دیتے ہیں تو آپ بری ہو جائیں گے آپ کا کیس ختم ہو جائے گا وہ سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں مکمل مقالمہ کیا ہوا عمرتہ بندیال صاحب اور قاضی فائزہ صاحب کے درمیان اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ صرف آخری کوئی دس پندرہ منٹ کی یا بیس منٹ کی سماعت کا حوال ہے اس سے پہلے بڑی ایک جو ہے وہ ٹف سیچویشن تھی عدالت میں جب قاضی فائزہ صاحب کے اہلیہ عشقبار ہوئیں رونے لگ گئیں اور اس پہ دو ججز ججز کے آپس میں بھی کافی وہ ہوا دو ججز بڑے ڈسٹرب تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمری بختر صاحب نے جو سوالات کیے بات کریں گے آج وہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ایک روٹین بھی ٹف ہے پھر روزے بھی چل رہے ہیں تو اس پہ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کل یا پرسو آپ کو بتا دوں گا کہ وہ معاملہ کیا تھا یہ مسلسل دوسرے دن ہوا ہے منیو بختر صاحب کے سوالات پہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنی اہلیہ کو روکا کہ آپ ان کے سوالات کے جوابات نہ دیں اور وہ سوالات وہ سوالات تھے جو کیس کا رخ بدل سکتے تھے اس سے پہلے قاضی فائزہ صاحب دلائل اپنے مکمل کر چکے ہیں تو قاضی فائزہ صاحب دوبارہ روز ٹرم پر آئے جب دوبارہ روز ٹرم پر آئے تو مقبول باکر صاحب نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب ہم آپ کو بہت سن چکے ہیں آپ سب کچھ تحریری طور پر بھی دے چکے ہیں اب ہمیں دوسری سائٹ کو سننے دیں ان کو جواب دینے دیں یعنی حکومت کو سننے دیں قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے جواب الجواب میں سن لی جے گا ریپٹل میں سن لی جے گا میں اس موقع پر کچھ کہنا چاہوں گا مقبول باکر صاحب نے کہا کہ جی ضرور کہیے گا لیکن صرف کور ایشوز تک آپ محدود رہیں قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ لیکن میں دو تین موٹی موٹی باتیں کہہ دیتا ہوں یہ نہ ہو کہ پھر یہ لوگ کہیں کہ میں نے وہ باتیں کہ ہی نہیں تھی تو اس موقع پہ قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ عمرتہ بندیال صاحب نے درست کہا ہے کہ ججز یا ججز کے خاندان پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میں چیف جسٹس بلوشتان ہائی کورٹ بنا تو میری تنخواہ دو لاکھ پچپن ہزار دو سو پچاس ربے تھی ایک سال پہلے میری ڈکلیٹ آمدن تین کروڑ بہتر لاکھ ربے تھی یعنی میں اکتیس لاکھ ربے مہانہ کمارا تھا لیکن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جب میں بنا سوری بلوشتان ہائی کورٹ بنا تو میری تنخواہ دو لاکھ پچپن ہزار دو سو پچاس ربے تھی پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات عمرتہ بندیال صاحب نے یہ کہی کہ میرے چیف جسٹس بلوشتان ہائی کورٹ بننے کے بعد دو پرپرٹیز خریدی گئیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری سپریم کورٹ میں جو تقرری تھی وہ فریش تقرری تھی ہائی کورٹ کے جج کے طور پر میں نے تسلسل وہ برکار نہیں رہا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو تقرری ہوتی ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اگر تسلسل ہی ہونا ہو تو پھر تو سینئر تین جو جا جو کسی بھی ہائی کورٹ کا وہ اوپر سپریم کورٹ میں آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو سینئر تین ہوتا ہے اس سے جونئر کو بھی سپریم کورٹ میں لائے جاتا ہے یعنی وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ جب میں سپرنگ کورٹ کا جاجبنا اس دوران یہ پرابرٹیس نہیں خریدی گئی اس کا خریدی گئی جب میں چیف جسس بلوشتان ہائی کورٹ تھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بات یعنی حکومت کی بات مان لی جائے پھر تو میں آج بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں میں اور میری اہلیہ دونوں قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نہ تو اپنے ٹیکس لیٹرنز میں اپنی اہلیہ کے اساسے دکھا رہا ہوں نہ ہی میری اہلیہ اپنے ٹیکس لیٹرنز میں میرے اساسے ڈیکلیئر کر رہی ہیں تو اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں ان کے اپنی اہلیہ کے اساسے ڈیکلیئر کروں تو میں تو وہ نہیں کر رہا ہوں میں تو اب بھی پھر غیر قانون کی کام کر رہا ہوں میں اطلاف کرتا ہوں اس بینچ کے سامنے مقبول باقر صاحب نے کہا کہ میرا ایک خیال ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقبول باقر صاحب ان تین جیجز کا حصہ ہیں جنہوں نے قاضی فائصہ صاحب کو ناصر ان کا ریفرنس ختم کر دیا بیل کے انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ اف پی آر کو نہیں بھینا چاہیے یہ سب کچھ یہی پہ کلوز کر دیں مقبول باقر صاحب نے کہا کہ ہم سب ریکارڈ دیکھ چکے ہیں آپ نے جو کچھ لکھ کر دیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے آپ اب اپنے دلائل ختم کریں تاکہ ہم دوسری سیٹ کو سنیں قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ نہیں میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی سو موٹو کی بات ہوئی اس کیس میں تین سو موٹو ہوئے ایک میری بی بی اور میرے بچوں کے خلاف دوسرا جو ایف پی آر کو معاملہ بھیجا گیا تیسرا جو سپریم یوڈیشل کانسل کے سامنے بھیجا گیا یعنی پہلے میری بی بی اور بچوں کے معاملات دیکھے گا ایف پی آر کا ایک کمیشنر پھر اس کے پر رپورٹ دے گا اس کے مطلب ہے آس خود وان ایٹی فور تری میں عوامی مفاد یا بنیادی حقوق کا ذکر ہے پلیز مجھے بتا دیں کہ یہاں کون سا عوامی مفاد تھا یا عوامی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ سو موٹو لے کر اور اس طرح سے معاملہ میری بی بی کا میرے بچوں کا ایف پی آر کو بھیج دیا گیا چرمین ایف پی آر کو کہا گیا کہ وہ رپورٹ دے گا اور سپری نیوٹیشل کونسل کے پاس میرا معاملہ بھیج دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سو موٹو کے ذریعے لوگوں کو ان کے حقوق سے متاثر نہیں کیا جا سکتا پھر انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ جہاں سے یہ سسٹم ہمارا سسٹم آیا ہے انگلستان سے وہاں انہوں نے کہا کہ سو موٹو کے حوالے سے انہوں نے کو بات کی وہ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے کمیشنر ان کی بیوی بچوں کو سننے گا اور پھر چیرمن رپورٹ دے گا اور وہ سارا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ملس ان لاؤ تھا یا ان فیکٹ تھا بدنیتی قانون کی تھی یا حقیقت میں جو بدنیتی جو وہ کہہ رہے قاضی فائزہ صاحب کہ فیضاباد دھرنے کیس کا میں نے فیصلہ دیا اس کے بعد یہ ساری میں خلاف سازش تیار ہوئی اور یہ پری پلینٹ ہے سارا کچھ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا اس سے زیادہ ثبوت دوں کہ انہوں نے ایف بی آر کے چیر پرسن کو جس طرح ہٹایا جازیب خان کو کہا اس نے شہزاد اکبر نے میری بات مانو اس نے نہیں مانی اس کو ہٹا دیا گیا نوشین امجد نے نہیں مانی اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر تین ماہ کے لیے اپنی مرضی کا بندہ لے آئے کیونکہ میرا کیس وہاں پر موجود تھا پھر اس کے بعد مقبول باگر صاحب نے ان کو دوبارہ روکا انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ چھوڑ دیں اس بات کو ہمیں دوسری سیڈ کو آپ سننے دیں قاضی فیصل صاحب روشترم سے ہٹے جا کر بیٹھے بیٹھنے ہی لگے تو عمر الرابندیال صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب ذرا آپ روشترم پر تشریف لیں عمر الرابندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کیس میں مختلف سرکاری اداروں کے افسران کی بدنیتی کی بات کی جو آپ کے ریفرنس سے متعلق تھے آپ نے مختلف روگوں کے پر الزمات لگائے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ حقائق کی بدنیتی تھی ملیس ان فیکٹ تھا عمر الرابندیال صاحب نے کہا جی بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ ملیس ان لاؤ تھا آپ کہتے ہیں ملیس ان فیکٹ تھا آپ نے قاضی فیصل صاحب کو ان کو کہا عمر الرابندیال صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم نے جو معاملہ ایف بی آر کو بھیجا یہ غلط تھا آپ ہمیں وہ قانون بتائیں وہ قائدہ بتائیں وہ ذابطہ بتائیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے انیس جون کے فیصلے میں کیا غلط ہے کس بنیاد پر غلط ہے آپ کسی دلیل کسی قانون سے بات کریں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دو باتیں ضرور بتانے چاہتا ہوں اور یہ ریکارڈ کے لیے ضروری ہے نہ آپ جذباتی ہوں نہ اور لوگ جذباتی ہوں بیگم صاحبہ کی دل ازاری کی ہمیں بہت تکلیف ہے لیکن عدالت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ پہلے ایک ایسا ٹینس محول ہوا تھا کہ وہ رو پڑی رو سنم پر کافی دیر وہ کھڑے کر روتی نہیں اور اپنے والد کا ذکر کر کے وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جس سے منی بکر صاحب کا سوال کیا تھا جس پہ وہ پھر یہ سارا معاملہ ہوا قادی فائز صاحب نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک بنایا جب جذباتی انہی کی بات ہو رہی تھی نا اس پہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک بنایا اس ملک کی خاطر جان بھی دے دیں گے ہم ملک سے لیتے کچھ نہیں ہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں اس ملک اور سپریم کورڈ کے لیے جذباتی ہوتا ہوں فائز عیسیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ عبد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عبد ہی رہے گا یہ اس ادارے کا آخری یہ اس ادارے کا آخری مجاہد رہے گا اس آئین کا عدالت پر جو حملے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اس آئین کا میں آخری مجاہد رہوں گا اس آئین کے خاطر کھڑا رہوں گا انہوں نے کہا کہ عدالت پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے مت دیکھیں انہیں نے کہا کہ جب جہانزیب خان اور روشین امجد نے شہزاد اکبر کی بات نہیں مانی تو انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا انہیں کہا گیا کہ نکلو ایف بی آر سے کیونکہ یہ شہزاد اکبر کی ملکیت ہے یہ ایف بی آر جنرل آسم سلیم بادوہ کی ملکیت ہے جن کی تیرہ پرابرٹیز کے بارے میں کوئی سوال تک نہیں پوچھ سکتا پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں ایف بی آر کو اداروں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس طرح کے عدوں پر جس بھی بیوروکریٹ کو لگایا جائے گا جس بھی افسر کو لگایا جائے گا اس کا ایک ٹائم پیریٹ ہوگا اس ٹائم پیریٹ سے پہلے نہیں لگایا جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ فیصلہ دینے والے جج جہاں پر آج نہیں ہیں سپریم کورٹ میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں کا فیصلہ بھی ختم ہو گیا ہے کیا اس کا مطلب ہے نئے ججز ہیں تو فیصلے بھی نئے ہوں گے انہوں نے کہا کیا کوئی اس حکومت سے پوچھنے والا ہے کیا کوئی اداروں سے پوچھنے والا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے کھیل رہے ہیں یہ کس طرح سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کیسے بھرتی ہوتی ہیں کیسے لگایا جاتا ہے کیسے تبادلے کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ زلفکار احمد کو یا زلفکار جو ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ ان کو جس طرح منتخب کیا گیا یہ بدنیتی تھی یہ نہ کہیں کہ میں جذباتی ہوں جب میرے دین اور اس عدالت پر حملہ ہوگا تو میں جذباتی ہوں گا انہوں نے جاسوسی کر کے دین پر حملہ کیا ہے جھوٹوں اور جاسوسی کرنے والوں پر اعتماد یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جھوٹوں اور جاسوسی کرنے والوں پر اعتماد مت کرو وہ کہتے ہیں کہ صدر نے ذلفکار اور اشفاق کو تو لرنیٹ لکھا اور مجھے رسپونڈنٹ لکھتے رہے ایمکویم کا فروغ نصیم جھوٹا ہے میرے گناہ یہ ہے کہ میں نے فیضہ بات دھرنا کے اس کا فیصلہ لکھا میں نے کہا کہ سانیہ بارہ مہی کا جو خون ہوا تھا اگر اس کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو آج یہ نہ ہوتا ملک میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سانیہ بارہ مہی میں بہت سے لوگوں کی جانے لی گئی خون باہا گیا لیکن جو ذمہ دار تھا وہ دبائی میں آرام سے بیٹھا ہے پرویز مشرف کی طرف اشارہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ انور منصور نے جو اٹانی جنرل پاکستان تھے اس نے اس عدالت پر اور ججز پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے جذباتی ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں عمرتہ بنیال صاحب نے کہا کہ ہم ریکارڈ پر فیصلہ کرنا ہے ہم نے ریکارڈ پر فیصلہ کرنا ہے آپ ریکارڈ کی بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ سننا چاہتے نہ بات کرنا چاہتے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا بنیادی دفاع یہ تھا کہ بی بی کے اپنے سورسز تھے آپ کا ان سورسز سے جن سورسز سے جن پیسوں سے آپ کی اہلیہ نے بچوں نے یہ جہدادیں خریدی ان فنڈز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ان جہدادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پتہ نہیں میں نے کیا لکھا کبھی کبھی اپنی بھی لکھائی سمجھ نہیں آتی خیر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میری کئی درخواستیں نظر انداز کی گئیں فروغ نصیم کے پیش ہونے پر میں نے کچھ درخواستیں دی وہ بھی نظر انداز کی گئیں اسلامی روایات میں نے لکھے دی ہیں ایک درخواست میں وہاں پڑ سکتے ہیں یہ اسلامی جورسپورڈنس کے بھی خلاف ہے جو چیزیں کہی جاری ہیں جو پوچھی جاری ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جتنی بدنیتی اس کیس میں میں دیکھ رہا ہوں اتنی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی اور انہوں نے پھر کہا کہ وہ جو میرے خلاف ریفرنس ایک آیت تھا صدر کو خط لکھنی کے معاملے کا اس کے اوپر جو سپریم یوٹیل کونس نے فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر میں میں نے درخواست دی تھی وہ بھی آپ نے نظر انداز کر دی وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے غرق کرے اگر میں کرسی کے لیے لڑ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اس ملک کو بنانے والوں میں سے تھے جس ملک کو میرے والد نے بنایا تھا بنانے میں شامل تھے میرے والد اس ملک کو کچھ کرپ جرنلز نے دو لاکھ کر دیا جیسے عمرتہ بنجال صاحب نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے سوالات نے آپ کو اپسٹ کر دیا ہے قاضی فائزہ نے کہا کہ میں اس ملک کے بچوں کے لیے پریشان ہوں اس ملک کے مستقبل کے لیے اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے خوفزدہ ہوں عمرتہ بنجال صاحب نے کہا کہ آپ کی بات قبول کرنے کے لیے عدالت کو قانونی رستہ چاہیے وہ رستہ مہیا ہوتا ہے آپ کی اہلیہ کے ذریعے آپ کی اہلیہ نے ٹھوس باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میری اہلیہ نے ٹھوس باتیں کی ہیں تو پھر تو یہ کیس ختم کرتے ہیں تو عمرتہ بنجال صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بری ہونا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اتنے ہی کہا تھا کہ قاضی فائصہ نے کہا کہ میں بری ہو چکا ہوں آپ مجھے بری کر چکے ہیں دس ججز میرا جو ریفرنس کا عادم کر چکے ہیں وہ میں بری ہو چکا ہوں تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ میں چلے اپنے سوال کو ذرا چینج کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ آج اگر اس عدالت میں موجود ہے تو وہ آپ کی وجہ سے موجود ہے اس پر قاضی فائصہ نے کہا کہ میں کئی بار اپنی اہلیہ سے معافی مانگ چکا ہوں ایک بار پھر اس سے معافی مانگتا ہوں اپنے بچوں سے معافی مانگتا ہوں اور انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ میری وجہ سے ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو جو بھی جاج بنے وہ پہلے اپنی بی بی سے پوچھے کہ کیا تم تیار ہو جو ہمارے اوپر ظلم ہوں گے جو عذاب آئیں گے جس طرح سے ہم سے سوالات کیے جائیں گے جو ہم پر گزرے گی کیا اس کے لئے تم تیار ہو عمرتہ بندیال صاحب نے پھر کہا انہوں نے کہا کیس ختم ہو سکتا ہے ریکارڈ پر جو باتیں آئیں ہیں جو آپ کی اہلیا نے ویڈیوز میں کہی ہیں جو درخواست میں کہی ہیں کیا آپ اور آپ کی اہلیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان جائدادوں کے لئے آپ نے یعنی جسٹس قاضی فائزہ نے کوئی پیسہ نہیں دیا نمبر ٹو جس ایکاؤنٹ سے پیسے گئے وہ ثابت کر سکیں آیا آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کا اس ایکاؤنٹ سے کوئی تلق نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس ایکاؤنٹ کا اور یہ بھی کہ اس ایکاؤنٹ میں جو پیسے آتے رہے جو جاتے رہے اس سے آپ کو کوئی تلق نہیں تھا انہوں نے کہا آپ کلین آدمی ہیں لیکن ہم نے ریکارڈ اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ عمر داب انجال صاحب نے کہ آپ اگر اللہ کو جواب دیں تو ہم بھی اللہ کو جواب دیں ہیں ہر صبح میں اللہ سے بادہ کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھ سے ٹھیک فیصلے کرائیں کسی رشتدار یا دشمن کی عدابت کی وجہ سے غلط فیصلے نہ کروں انہوں نے کہا کہ آپ سے محبت جو ہے وہ میں یہاں ثابت نہیں کر سکتا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک عدالت کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ نے ہمیں اتنی باتیں سنائی ہیں دنیا جہان کے غلاف آپ نے باتیں کی ہیں قاضی فائصہ نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں حکومت کو باتیں سنائیں عمر داب انجال صاحب نے کہا کہ حکومت کو باتیں سنانی ہے تو اس عدالت سے باہر جا کر سنائیں یہ عدالت مقدس ہے یہاں پر صرف قانون کی بات ہونی چاہیے قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ جی میں آپ سے معذرت کھاؤں عمر داب انجال صاحب نے کہا کہ معذرت سے کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ افو کریں در گزر کریں عمر داب انجال صاحب نے کہا کہ میں افو اور در گزر کرنے کو تیار ہوں آپ کو خود پتہ ہے کہ ہماری کچھ روز قبل ملاقات ہوئی جس میں آپ کو کہا گیا اور آپ نے مجھے بھی کہا یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ وہ باتیں آپ یہاں پر نہ کریں تو عمر داب انجال صاحب نے کہا کہ آپ جذبات یہ ہو سکتے ہیں تو کیا میں نہیں بتا سکتا لیکن میں نہیں بتاؤں گا میں ابھی چپ کر کے بیٹھا ہوں اس کے بعد انہوں نے سوال دھورایا قاضی فائصہ صاحب نے کہا اچھا آپ وہ سوال جو آپ نے کیا وہ آپ دوبارہ بتائیں تو عمر داب انجال صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی بیگم کو جو ایکاؤنٹ ہے اس سے آپ کا کوئی تلق نہیں ہے اس کی جمع تفریق سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بیگم نے جتنے پیسے اس میں جمع کرائے وہ سارے ان کے اپنے سورس سے کمائے ہوئے پیسے تھے وہ اس میں آپ کا پیسہ شامل نہیں تھا یہ جو پرابیٹیز لی گئیں ان سے آپ کوئی تلق نہیں تھا اور اس سارے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا انہیں نے کہا کہ ہم جذبات کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے اور باقی آپ بیگم صاحبہ سے بوچھ لیں ان سے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کیا کہا تھا قاضی فائصہ نے کہا کہ میں ابھی جواب دے دوں یا کل جواب دوں اس پر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ بہتر ہے آپ کلی دے دیں جواب اب ٹائم کافی ہو گیا ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جو قاضی فائصہ نے کل آتے ہی ان کا جواب دینا ہے اور ان سوالات کی بہت امپورٹنس ہے اور کیونکہ سپنی کورٹ کے سامنے جو رپورٹ ہے اس سے کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا میں چیک بھی کرنوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وہ مقالمہ تھا عمرتہ بندیال صاحب اور قاضی فائصہ صاحب کے درمیان اور جیسے میں آپ بتایا کہ اہلی ایجسٹرز قاضی فائصہ صاحب وہ کافی عشقبار ہوئیں روئیں روشنوں پر کھڑے ہوکے دو ججز مقبول باقر صاحب اور منظور ملک صاحب کافی اس موقع پر ہمیں ڈسٹرپ نظر آئے ظاہر ہے ججز ایک ان کی بھی فیملیز ہیں اور برادر ایک جج ہیں فائصہ صاحب ان کی اہلیہ ہیں اور ساتھ ہی پھر ان کی جذباتی انہوں نے باتیں کی کہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اور وہ سارے معاملات تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان دو ان سماعتوں پر جو جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے کسی موقع پر آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ